موسیقی 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 پر اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج جو کچھ یہاں بات ہو رہی ہے صرف یہاں نہیں ہونے کھانی پاکستان کے سندھالے رہی ہے پاکستان کے جو کہ درقی یافتہ قومی تھی سب سے پہلے تھنک ٹینک ڈیولر کرتی ہے اس کے بعد اس تھنک ٹینک پہ پلاننگ کیا کرتی ہے اور پلاننگ کرنے کے بعد جیسے کہا گیا تھا کہ ڈائریکشن متعین کرتی ہے کہ ہم نے کس رخ پہ چلنا ہے اور کیا چیز اچھی کرتی ہے تو یہ کانفرنس اس سے پہلی کانفرنس پہلا قطرہ تھی آج یہ دوسری کانفرنس ہے یہ دوسرا قطرہ ہے ملک کے دوروں ارز میں یہ کانفرنسز ہونی چاہیے اور ان کی تمام رپورٹس جو کچھ یہاں کہا جا رہا ہے جو کچھ سنا جا رہا ہے جو درد یہاں بیان کیے جا رہے ہیں ان تمام دردوں اور جو یہاں سجیشن دارہی ہیں ان سب اربابوں اختیار پر پہنچایا جائے تو شاید سہر نمودان ہوگا تو موضوع موضوع مزاکرہ ہے کہ موجودہ تعلیمی صورتحال اور ہماری ذمہ داری صورتحال تو جب ہوا کرتی ہے کہ جب ہمیں ہم نے کچھ سوچا ستر سال جیسے بعد ہوئے ستر اکتر سال پاکستان دنگر آئے تعلیمی پالیسی ضرور آتی رہیں تعلیمی نظام نہیں آسکتا ایک تعلیمی نظام علیدہ ہے دوسرا تعلیمی نظام علیدہ ہے تیسرا تعلیمی نظام علیدہ ہے چودہ تعلیمی نظام علیدہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کی اساس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اس کو ترقی یافتہ قوموں کی سخت میں کھڑا کرنے کے لیے قوم سی پالیسیز بنانی ہے قوم سا گالی کی نظام لانا ہے ہم نے وہی بات کے لارڈ میں گالے کے نظام اسی طریقے سے چلاتے رہے اور پھر اس میں ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے استاد اس میں ایک ذمہ دار ہے استاد اس میں یہ ہے اس میں یہ پلیننگ کی کمی ہے اس میں پیسوں کی کمی ہے اس میں اس مادل کے ساتھ ہم نے تو داریکشن کی متعาย trembling داریکشن متعین کی جاتی ہے کہ آپ کی ضرورت قوم کی کیا تھی دو چیزیں کی ہیں کی نظریاتی اساس کیا اسلامی نموریہ پاکستان اور دوسری آپ کی معاشی ضروری آتی کہ آپ معاشی طور پر اتنے مستحقم ہوتے اس حکر ترسالوں میں کہ آپ دوریہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر یہ بات کہتے کہ آج ہم یہ آپ کے سامنے چائنہ موجود ہے آج آپ اس کے مقروض ہوئے جلے جا رہے ہیں آپ کے بات آیا سب کچھ ہوا آپ کے پاس اس کے پاس جو بھی تھا میں یہ نہیں کہتا اس کے پاس کمیزن تھا جس نظام پر وہ کھڑا ہوا تھا اس نے اس نظام پر اپنی پالیسی اس کو مرد کر دیا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے تو ہمارے پاس تاریخی نظام کو ان قطوط پر استوار کرنا بڑی اچھیت بات ہے کیلکلم بنتے ہیں پالیمی پالیسیز آتی ہیں پھر کچھ دن کے بعد پالیمی پالیسیز بنانے والے اب موجود بھی ہیں یہاں پہ میرے کسی اسٹیٹ پر کچھ دن کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے وہ اچھی نہیں اور اس کے بعد پہ بڑی پالیسیز کی ضرورت پیچھ آتی ہے اکتر مہتر سال پہ ہم وہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہری درہ رو کے ساتھ پیچھانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر ہوں سب سے پہلے جو ٹائم مینٹمنٹ کی بات تھی نمہ خان صاحب نے کہا کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں کبھی ادھر جاتا ہوں کہ جانا کہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ تو ستر سال میں اگر مجھے یہی پتہ نہیں چلا تو میں نے سمجھتا کہ آپ تعلیمی نظام کی خرابیوں کے بات کہ لیں گے پہلے تعلیمی نظام تعلیمی نظام ہے ہی نہیں آپ اس کی خرابیوں کی بات کرتے رہے خرابی کو پیدا ہوتے خرابی تو اس کو پیدا ہوتی جب آپ کی راہیں متعلیم نہیں ہوتی تو سب سے پہلے تعلیمی نظام آپ نے دو چیزیں آپ کی حساس اور دوسری آپ کی معاشر کی میری کیونکہ سن اٹھاری تنمیم کے بعد سن کی تعلیمی صورتحال اڈیپنڈنٹ ہوگی نیشنل کریکلم کی وجہ سن کا کریکلم علیدہ بننے لگا سن کی پالیسیز علیدہ ہونے لگیں کریکلم کا میٹنگ میں مجھے بھی بلالیا گیا وہاں خیطون شاید اسلام آباز سے درامت کی گئی تھی جو سیکرٹری صاحب نے جاکٹر فوزیہ خان لنشنہ ان سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ وہ آپ کریکلم ڈیولپمنٹ میں مارک کر رہی ہے آپ کی ایڈیوکیشن سن ایڈیوکیشن پالیسی ڈیولپ ہوگا تو آپ کے کریکلم کو ریفلک کریں نہیں کہنے لگی دکھ ساتھ میری نظریں جو کیا میری نظریں ایڈیوکیشن پالیسی ایڈیوکیشن پالیسی ڈیولپ ہی نہیں کی ہے تو اس کے ایمز ان اوبجیکٹیو کیا ہیں اٹیوکیشن کیا کرنا ہے تو کریکلم کان سے دیولپ کریں کہ مجھے دوسرے یہ بتائیں جب کریکلم یہ آپ دیولپ کریں اس کے بعد کریکلم کی بات آئی تو خصوص چیئر میں وہ سیکرٹی ایڈیوکیشن پالیسی ساتھ تھے مجھے بھی گولنے کا موقع دی اور میں نے کہ صاحب یہ بتائی ہے کہ آپ کا ملک ایڈیوکیشن کنٹری ہے یا کچھ اور ہے آپ کے ریسورس کیا لگے definitely it's an agriculture country میں نے کہ آپ ڈاکٹر اور انجینئر بنا رہے ہیں آپ کیا پڑھا رہے ہیں پری میڈی کر آپ کیا پڑھا رہے ہیں پری انجینئر آپ کیا پڑھا رہے ہیں کمپیوٹر بس اس کے بعد ماملہ ختم ہو آپ اصلاقیات پڑھا نہیں رہے ہیں ہاں ڈاکٹر بن جاتا ہے انجینئر بن جاتا ہے اس کے بعد اس کے دماغ میں یہ پیٹھایا جاتا ہے کہ بیٹے اگر حکومت خیرنی ہے تو سورچل سائنس اس کا ایکزیب لگر آئے پھر اس کے بعد ہر دوسرہ شخص وہ بچے نے میرے انجینئر کی میں بیٹیو دا ہوں دا تیرے سر مار میں ہی ہی ایسی کہ اگر تم نے سی سی کرنا تھا تو سوشل سائنس کیوں نہیں ہو تم نے انجینئر کی سی در آتی کو انجینئر نہیں جو تو یہ سوچنے چاہی میں تمہیں بار ہم آتی دی یہ سوچ نہیں تو تم مجھے بتائیے کیا تعلیم دے رہے نہ بچے کا اوبجیکٹیو ہے نہ قوم کا اوبجیکٹیو ہے نہ کسی چیز کا اوبجیکٹیو ہے ہم ہی 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 ہمارے پرامر ایل کنٹری کو کہ ہمارا دشوان ہے کن چیزوں کے اندر لوگوں کو سٹیبنش کرتا ہے جو ادارے اس کے سٹیبنش کرتا ان کو پی ایل گی کراتا ان کو پی ایل گی کرانے کے بعد اپنے پاس سٹیبنش کرتا ادارے جن کی اس کو نید ہے تب ہی وہ تم آٹھ کرتا کہ ہم آپ کا تم آٹھ لگ لگ جن اس کا یہ پورا پنجاب آپ اس خیاس لیتے آپ اس تم آٹھ لیتے اگری کلچر کس وہ ورڈ کے بیس اگری کلچر کنٹری پہ تو اس پتا ہے میرے ریسورس کیا کوئی بات کہنے میں حق جانے ہے کہ میرے ریسورس کہیں آپ کے جو ریسورس ہیں آپ اس پہ تعلیم نہیں دے جو بچے آپ کی ایک نیو ورڈ میں کہیں نہیں تو کس کے آن بلا کے بات کر رہے گے کس بنیاد کے نظام کرنے جا رہے اور ایک بات یاد رکھ لی جیے کوئی شخص اس چیز کو خرید نیو تیار نہیں ہوتا جس کی اس ضرورت نہیں ہوتی آپ بچے تو چاہے اتنی دفعہ یہ بات کہ لی جیے کہ بیٹے کیوں پڑی میرس پھر وہ کلاس میں جاتے کلاس کلاس نظام اتنا فرص ہوتا کہ پیت آلیس منٹ میں کوئی جدت نہیں ہوتی آپ اسے کمپلیٹ بور کر رہے ہوتی کیوں نہ بتا کر رہا اس لیے میں اگلینڈ میں کچھ عرصے رہا اور اپنے بچوں بھی تعلیم دلوانی کے اتفاق ہو تین سال سے لے کر اسے کمپلیٹ ساری سکول میں جانا ہے تین سالی عمر سے لے سات سالی عمر اس کو کچھ نہیں پڑھا جاتی اس کو ایتھکس پڑھائی جاتی صرف ایتھکس پڑھائی جاتی اس کو اٹھنا کیسے بیٹھ جو ہماری امیداری جیسے مجھلا صاحب نے کہا کہ ہماری گھر کی امیداری تھی ہمارا انسٹیوشن تا گھر میں اگر انہوں نے سمجھ لیا کہ گھر والی نہیں کہ اس امیداری لے گی اس کو اتنی اچھے دلی پڑھائی جاتی ہے کہ بچہ خود اپنے والدے کو توک رہا ہوتا ہے اس امیداری پاپا اس امیداری نیک وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے میرے جو سلاح پاپا میرا آدھا چہری کا نرخ تو ہم پاکستانی بیادت ہوتی ہے چلتے چلتے توڑ لیتے پڑھ اپنی چھوٹے درم 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 چہری ایسے تو میری تھوڑی بیٹی اس چار سال کی ہوتی ایسے چار سال کی مجھے بنا رہے گئے جس کا اس وقت تقریبان آٹھ سال کی تیچنگ ایکسپریئنس مجھے سکھایا میں دیٹر سامن کرتا اس نے مجھے سکھایا یعنی وہ میری ٹیچر ہوگی سکھانے والی وہ میری ٹیچر ہوگی کبھی کبھی ہم بے مائن مین ہوئی تھے تو وہ ٹرام میں ٹکر کرتے میں جھوٹی نہیں تو ہمیں ٹکر نہیں لیتا تھا تو وہ کہتی تھی پاک کہتی I'm fine now you have to buy my ticket کس کے سکھائے یعنی یہ اس کی اساس ہے جو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ معاشر کی اساس اور معاشری اثر یہ دونوں اساسیں ہم نے چھوڑ دی نہ ہمارا گھر کام کر رہا ہے نہ ہماری institutions کام کر پہلی سے انگریدہ جو یہاں قائل کے لوگ بائی ہیں پہلی سے دوسری دک اسے بار دعوز اور پلم نہیں دینا ہے لکھ نہیں نہیں اسے ہم نے اتنا بڑا بستہ دے دیا تین سال کے اندر تین سال کا بچہ ہوتا وہ اے بی سی ڈی شروع ہو جاتا ہے وہاں سے اسے کرنا شروع کر اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈیول کرتے اے فور ایرو پلین ہے تو وہ ساری زندگی ٹی فور ایرو پلین پر ہم نے وہی سکھ آتے مجھے بتائیے پھر اس کے بار ہم آگے آتے ہیں ٹیچرز کی پرینڈنگ کا کوئی نظام ہمارے پاس نہیں ہے وہ ایک دفعہ ٹیچر بن جاتا ہے سینئر ڈی بی سس اس پروشن ہوتی چاہیے میں آپ پھر دوسرا چاہیے ہوں وہ پہ پانچ ہفتے ڈیچنگ ہوتی تھے دو ہفتے ریلیکسیشن ملکی تھی سٹوڈنٹس کو ایک ہفتے ٹیچر کو آنا پڑتا تھا وہ ٹیچر پلین کر کہ مجھے یہ کونسپس کیسے ڈیلیوی کر اور اس کونسپس کی پریکٹیکل ایپلینیشن کیا ہوگی اور یہ اس کو کہاں سے حاصل کر سکتے کیا آپ کے میرے نظام کیا یہ ٹیچر سٹریننگ کا سلسلہ میرے نظام میں فروم بیری بیگنی کی ناس ہے نہیں میں جتنا سینئر ہوتا جاتا ہوں مجھے مادر کے ساتھ کہنے دیجئے میں گھڑا ہوتا کیونکہ میں اپنے پڑھا تھا اس کے بعد مجھے تیس سال ہوگئے میں کتابوں سے کبھی شہد ہوگی گئے اس لئے کہ میرے پاس کوئی ہے نہیں نظام مجھے پوچھتا ہی نہیں کوئی میرے پاس کوئی سالانہ ایسا نہیں ہے ایکسیم جس سی ایس ایس والے تاس دیے جاتے ہیں سی ایس سوالوں کے ہر دین سال بات ایس لے جاتے ہیں جو انہوں نے آپ گورن کر لیکن آپ نہیں کہ آپ اس لئے آپ کو خراب کرنا ہے تاکہ آپ مکمل طور پر خراب ہوگی اور اس کے بعد یہ کیا حاصل ہوگا پھر ایسے ہی حاصل ہوگی پھر آپ کہتے ہیں اس کے پھر اس کے بعد جیسے کساب بہر سے لائے گئے کہ ایس سلسلہ اگر یہی سے رہتا تو کیا اون ٹیچر میں سے وہ ٹیچر نہیں کل سکتے تھے جو مینیلمنٹ کے قابل ہوں انہی کو ٹریننگ نہیں دی جا سکتی تھی جو ایکیڈیمی میں سی ایس کو دی جا رہی ہے کیا انہی کو جو پروپلم کو زیادہ سمجھتے تھے کیا انہی کے ایڈیمی سسٹمز کے ذریعے کیا انہی میں سے وہ لوگ نہیں نکالے جا سکتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمارا معاشرہ آواز اٹھاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا سے زیان ہمارے پاس سے جاتا رہے جب میری پوری قوم بولتی نہیں پوری قوم بولتی نہیں یاد رکھ لیں جب پر بچہ روئے جائیں مردود نہیں کلائی اس لئے پوری قوم کو بولنے کی ضرورت ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس لئے ہو رہا ہے اور ہمارے ٹیکسز پہ سب سے پہلے ہماری سکرٹلی کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور پولیسز کو اس طرح مطائعن کیجئے کہ یہ ہے اور ان کونفرینسز کا مطلب بھی یہ ہی ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان ڈائریکشنز میں کام کریں سویل سسائیٹی ساری اپنا اپنا رول پلے کریں ہر لیڈر ہر زمان کا ہر خطے کا ہر جگہ کا سب سے پہلے کسی بھی بات کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ دن دور ہوگا کہ آپ کا تعلیمی نظام آپ کے حضاب سے ڈیولپ ہو سکے گا